بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمت دکیار ورحمت راہمی ہر انسان کے لئے ایک پرابلم ہے اس دنیا پانی میں کہ جو زندگی کے برے دن ہیں ان کے ساتھ کیا سے نپٹا جائے اس بارے میں گزارش یہ ہے خواتین و حضرات کہ دعا ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بلکہ یہ کہنا چاہیے دعا مقدر میں ایک استثناء ہے جس سے آپ ان مصیبتوں سے بہت سانی لپٹ سکتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ صیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق دعا جو ہے یہ ایک آپ کے پاس ایسا ایک استثناء ہے جس کے ذریعے بلائیں ٹل جاتی ہیں بلائوں سے بڑھ جاتا ہے تو اس میں مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کسی بندے سے کوئی لوگ خوش ہوں اور اس کے لئے کنسسٹنٹلی دعائیں کرتے رہتے ہیں تو اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے اس کی شہد ہی کہتی ہے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی کیسے بڑھ سکتی ہے مگر نبی پاک نبی خلزان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی جس کے لئے لوگ خلوصے دل سے دعائیں کرتے ہیں اس کی زندگی بڑھ جاتی ہے دعا کا ایک اور استثناء یہ ہے کہ اگر آپ پہ کوئی مسئیبت آئی ہوئی ہے تو آپ دعائیں کرنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے حضور یقین کے ساتھ آئی ہوئی مسئیبت آپ سے ٹل جائے گی آنے والی روح جائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ زندگی کو کیسے گزارنا چاہتے ہیں اگر آپ اللہ کے بغیر اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو یہ بلائیں یہ مسئیبتیں جو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے آتی ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو بری طرح ڈیمج کر لیں گے کسی کے گردے خراب ہو جائے گا ہے کسی کو کچھ پرابلم ہو جائے گا اور ایسا ڈیمج کر لیں گے وہ ڈیمج آپ کبھی ختم نہیں کر سکیں گے اگر آپ اللہ کے بغیر بزارتے ہیں وہ ڈیمج آپ کا پورا نہیں ہوگا اس کے برقش آپ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مان کر پھر ان مسئیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو آپ آن ٹچ اس زندگی سے گزرو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلا شبہ ہم آپ کو عظمائیں گے کسی کی جان لے کے کسی اولاد لے کے کسی عزت لے کے کسی کو دولت دے کے کسی کو دولت دے کے خوف و حزن دے کر ہم آپ کو عظمائیں گے لیکن اس میں جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو کر آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے تو آپ کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وَبَشِّلْ صَابِرِينِ اللَّذِينَ آصَابَتَهُمْ مَصِيبَتَا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيْهِ رَاجِعُون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والے لوگوں کو میری صرف طرف سے یہ خوشکبری زیدہ کے جو مصیبت میں یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِيْهِ رَاجِعُون تو وہ لوگ ہمیشہ فائدہ میں ہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سلہ کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَا ان کو اللہ تعالیٰ جو سلہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام اور اپنی رحمت بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر سمجھتے ہیں کہ یہی لوگ میرے لوگ جو ہیں یہ دانہ ہیں جنہوں نے حالات جہاں کو سمجھا سب کچھ گوانے کے بعد بھی وہ اللہ کے سامید باندھے ہوئے ہیں اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندوں کا ایک اللہ پر حق ہے وہ حق یہ دعا ہے کہ بندے اللہ کے حضور دعا کریں اور اللہ تعالیٰ نے سنتا ہے اور مصیبتوں سے نکالتا ہے اس کے باراکس اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو لا شریک اللہ مانے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے کوئی یعنی لوگوں کا آج کل ایمان کے مطابق یادو ٹونہ جو ہے اس پہ بڑا یقین رکھتے ہیں تو یہ یادو ٹونے کے اوپر کسی طرح کا یقین رکھنا شرک کے ذمہ میں آتا ہے یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں مصال سوا دے بلکہ آپ کسی بھی اپنے بزرگ کو حتیٰ کہ کسی نبی کو یا رسول کو یا پیر کو بھی اللہ کے برابر نہ لے کے آئیں سامنے نہ لے کے آئیں کیونکہ وہ لا شریک ہے تو لا شریک اللہ کو مانتے ہوئے جب آپ اپنی مصحر مصیبت پہ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ جن کا نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اس دعا کے اندر اتنی تاثیر ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور ہر قسم کی آپ کی مصیبت ٹل جاتی ہے اور آپ سفرور ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر یعنی اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُوْ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةُ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف شدود و سلام اور رحمت ہوتی ہے تو یہ ایک آمیاب لوگ ہیں اس ساری بات کا محاصل یہ ہے کہ اللہ کو یقین محکم کے ساتھ مان کر اس کے حکم کے مطابق اس زندگی میں تمام مصیبتوں کو تمام مصائل کو ڈیل کرنے کے لئے نبٹنے کے لئے آپ اللہ کے ساتھ ہو کر بلکل انٹیچ رہیں گے ان مصیبتیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہچا سکیں گی اگر آپ اللہ کے بغیر گزارتے ہیں تو آپ بہت سارا ڈیمج کریں گے اپنی صحیح کا کریں گے کاروبار کا کریں گے دولت کا کریں گے اولاد کا کریں گے لیکن وہ ریکاوریبل ڈیمج نہیں ہوگا لہٰذا دعا کہ اس زمرے میں وضاحت یہ ہے کہ اللہ حضرت اور لا شریک جانتے ہوئے اس سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ پہ ضرورت و سلام اور رحمت بھیجتا ہے اس کے علاوہ تمام مصیبتیں ٹل جاتی ہیں جو آئی ہوتی ہے ٹل جاتی ہے جو آنے والی ہوتی ہے وہ روک جاتی ہے تو آپ ایسے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ آپ ضرورت اور اپنی رحمت بھیجتے ہیں تو یہ کبھی نہ بھولیں اس کو اس دعا کے اس تصنا کو دعائیں مانگتے رہیں ہر وقت اللہ سے اور اپنے آپ کو آجد اور انکسار جانے اللہ تعالیٰ آپ کے جب ساتھ ہوگا نہ آپ کو کوئی غم ہوگا نہ خضل ہوگا آج کے لیے بس اتنا ہی سجازت جاؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ